مزاروں پر ہونے والی بغیرتیاں ہمارے معاشرے میں اب عام ہو چکی ہیں لوگ اس برائی کو برائی ہی نہیں سمجھ رہے اس لیے کہ شیطان نے انہیں رب کی یاد سے غافل کر دیا لہٰذا یہ بھٹکے ہوئے ہیں آج کی اس ویڈیو کو آپ بیک گروڑ میں دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ اسے شیئر کرنے والے ہیں آپ سے ایک گزار شیئر کے وائرل بارک ٹی فی شیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بروقت ویڈیوز کے لیے ساتھ میں پہلے کن بھی پریس کر دیجئے گا تو چلیں دیکھیں اس ویڈیو کو اللہ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کرتے اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا اللہ باق ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے اللہ باق ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اس نے تم کو رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا بھلا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے وہ باق ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے تو ہماری قوم کس برائی میں مبتلا ہو چکی ہے ہم لوگ کس راستے پر بھٹک رہے ہیں ہم لوگ آخر کار کیوں اپنے اصل کو بھول چکے ہیں کیوں اپنے رب کو بھول کر دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں خود کو اور شرک میں مبتلا کر کے اللہ کے مجرم ٹھہر رہے ہیں ہمارا تعلق آخر اپنے رب سے مضبوط کیوں نہیں ہے ان تمام چیزوں کا جواب اگر ہم لوگ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو شقینا ہمیں اس برائی سے نجات مل سکتی ہے ہم اپنے اوپر یہ ظلمِ عصیم کرنے سے بچ سکتے ہیں تو آپ آج کی اس ویڈیو کے مطال لے کیا کہیں گے آپ کی عراہ سب سے زیادہ قیمتی ہے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کر لیں ہمارے یوٹیوب چینل کو ساتھ میں بہلے کمی پریس کر دیں فیس بک بیج کو بھی فالو کر لیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ